تو ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ایوان کو کسی نے جھجوڑا ہے تو کوئی دوسری خوم جو راستے پر اتری ان کا راستے پر اترنا وہ دیکھ کر ہم راستے پر اتری یہ افسوس کی بات ہے سب سے زیادہ ضرورت ریزرویشن کی ہم کو ہے سب سے پہلے ہم نے نکلنا چاہیے تھا لیکن ہم نہیں نکلے کوئی وقت کوئی بات نہیں ابھی بھی وقت ہے تیس تاریخ کے دن پوری تعداد میں پورا من طریقے سے اس مورچے میں شامل ہونا ہے اور یہ مورچہ اس زلے کے ایکس جسٹیس جسٹک جج آروای شیخ صاحب کی صدارت میں نکل رہا ہے اور آروای شیخ صاحب اس زلے میں ایکس جج بول کر یہاں پر کان کر چکے ہیں ان کی صدارت میں یہ مورچہ نکل رہا ہے ہم کو اپنے گھر سے اس کی شروعات کرنا ہے میں نے سب سے پہلے میرے گھر کے ہر فرق کو یہ بولنا ہے کہ تیس تاریخ کے دن مورچہ ہے اور ہم کو سب کو اس میں شامل ہونا ہے اور ہر آدمی اگر اپنے گھر سے اس کی شروعات کرے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ شاید ہی کسی کا مورچہ اتنا بڑا نکلا ہوگا جو تیس تاریخ کے دن مسلمانوں کا نکلے گا تو آپ کا زیادہ آپ سے نہ لیتے ہوئے بس یہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں یہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ تیس تاریخ کے دن ہر ایک کو جن لوگوں کے اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے معلومات نہیں ہے ان کو بتائیے اور ہر فردہ کر ایک آدمی کو بھی بولتا ہے تو یہ نیسز ہمارا ہر ایک تک جائے گا یہ پیغام ہمارا ہر ایک تک جائے گا اور تیس تاریخ کے دن ہم نے تو یہ ایسا پلان کیا ہے کہ تیس تاریخ کو نہ آٹو ملنا چاہیے نہ دکان پھولی رہنا چاہیے نہ مارکٹ کھلا رہنا چاہیے تیس تاریخ کے دن جب تک مور چاہے تب تک پورا پورا بند رہنا چاہیے یہی ایک میسیج حکومت کو جا سکتا ہے کہ مسلمان بھی آپ راستے پر اترے ہیں اور ریزرویشن لینے تک خاموش بیٹنے والے نہیں ہیں واقع اداعنا الحمدلہ اس کے بعد ہمارے جو اس پروگرام میں اسلام بھائی نے جو سفل کیا وہ تھوڑے بات کریں گا پہ سامنے موسیقی